السلام علیکم ڈی اے سٹوڈنٹ میں امید کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ بلکل خیریت سے ہوں گے اور یوٹیوب پر بے شمار آپ کے میسجز رسیب ہوئے کہ ہمیں کلاس ٹینٹھ کی کمپیوٹر سائنس کا پیپر دکھائیں اور بتائیں کہ کس طرح وہ پیپر اٹیمٹ کیا جاتا ہے اس میں مارکس ڈیسٹریبیشن کیسے کی جاتی ہے تو آپ کی اس خوش کو پورے کرتے ہوئے میں آج آپ کے سامنے کمپیوٹر سائنس کا دوزار بائیس کا جو پیپر ہوا ہے وہ آپ کے سامنے دکھاتا ہوں اور اس کے ساتھ کیز کے مین پوائنٹ آپ سے ریسکس کرتا ہوں کہ جو مارکس اس میں آپ کو ملے گے وہ کس بنیاد پر ملیں گے جن بچوں کا بھی پریکٹیکہ رہتا ہے وہ ان انسٹرکشن کو فالو کر کے پیپر کیجئے گا تاکہ آپ ففٹی میں سے ففٹی مارکس لے سکیں تو یہ آپ کے سامنے کمپیوٹر سائنس کا پیپر ہے جس کے کل مارکس ففٹی ہیں پچاس ہیں اور وقت اس کے لئے دو گھنٹے آپ کے پاس ہے اس میں آپ کے سامنے دو کوئسٹن دیے جاتے ہیں بیس بیس نمبر کے اور ان بیس بیس نمبروں میں سے دس نمبر پرسیجر لکھنے کے ہوتے ہیں اور دس نمبر ڈیمونسٹریشن کے ہوتے ہیں پرفارمس کے ہوتے ہیں تو اس طرح کوئسٹن نمبر ون میں بھی بیس نمبر ہے اور کوئسٹن نمبر ٹو میں بھی بیس نمبر ہیں تو اس طرح دونوں کوئسٹن کے دس دس نمبر پرسیجر لکھنے کے ہیں اور دس دس نمبر پرفارمس کی ہیں اس میں جو امپورٹن بات وہ یہ ہے کہ اگر ایک بچہ پرفارمس کر دیتا ہے لیکن پرسیجر نہیں لکھتا تو اس کو اس کوئیسچن کے دس نمبر پھر بھی دیے جائیں گے پانچ نمبر کی کاپی اور پانچ نمبر کی وائیوہ آئیے چلتی ہے اب آپ کو میں پیپر بھی دکھاتا ہوں اور جو پیپر کی انسٹرکشنز ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک پیپر ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو جو جنرل انسٹرکشنز ہوتی ہے اگزامینر اس کے لیے جس بیس پہ اگزامینر آپ کو گائیڈ کرتا ہے اور آپ پیپر کو اٹیمٹ کرتے ہیں تو یہ پیپر ہے فورٹین گروپ کا اور اسی سال دوزار بائیس کا ہے اس میں دیکھیں تو کوئیسچن نمبر ون ہے کہ ایک سی پروگرام بنائیے جو درجہ رات کو فارن ہیٹ سے سینڈی گرینڈ میں تبدیل کرے اب اس کے اندر آپ کے پاس دو جوز ہے دو پارٹ ہے اوپر دیئے گے پروگرام کا کوڈ جوابی کاپی پر تحریر کرے دس نمبر کا ہے اور بی دیکھیں اوپر دیئے گے پروگرام کو کمپیوٹر پر چلائیے یہ بھی دس نمبر کا ہے تو اس طرح ٹوٹل یہ بنے بیس نمبر ہے تو اس بیس میں سے لکھنے کے دس نمبر ہے اور پرفارمس کے بھی دس نمبر ہے یا اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے ایک سی پروگرام بنائیے جو یوزر سے نمبر این لیتا ہے اور فیبو نائکی سیریز کے پہلے این کو پرنٹ کرے اور اس کے اندر بھی دیکھئے دو پارٹ ہیں اوپر دیئے گے پروگرام کا کوڈ جوابی کاپی پر تحریر کیجئے بے میں ہے اوپر دیئے گے پروگرام کو کمپیوٹر پر چلائیے یہ آپ کے سامنے کوئیشن نمبر ون کمپلیٹ اب چلتے ہیں کوئیشن نمبر ٹو کی جانب یہ آپ کے سامنے کوئیشن نمبر ٹو ہے ایک سی پروگرام بنائیے جو مقاب کا ستی رکبہ اور حجم ملوم کرے اس میں بھی دو پارٹ ہیں اوپر دیئے پروگرام کا کوڈ جوابی کاپی پر تحریر کیجئے بے ہے اوپر دیئے پروگرام کو کمپیوٹر پر چلائیے یا اس کے ساتھ ہے ایک سی پروگرام لکھئے جس میں کام کے اوقات اور ملازم کے اوور ٹائم گھنٹے انپٹ کے طور پر لیے جائیں پروگرام میں ملازم کی کل طرح کا حساب لگائیے اور سکرین پر ڈسپلی کیجئے اس کے جو دونوں پارٹس ہیں علیف میں ہیں اوپر دیئے پروگرام کا جوابی کوڈ کاپی پر تحریر کیجئے بے پارٹ میں ہیں اوپر دیئے پروگرام کو کمپیوٹر پر چلائیے تو اس طرح دیکھیں یہ بھی آپ کے پاس بیس نمبر کے ایک کوئیسٹن ہے دس نمبر پرفارمس کے اور دس نمبر پروسیجر لکھنے کے ہیں نیچے دیکھیں کوئیسٹن نمبر جو تھری ہے پریکٹیکل نوٹ بک اس کے پانچ نمبر ہیں اور پریکٹیکل نمبر فور زبانی سوالہ یعنی کے وائی وائی اس کے بھی پانچ نمبر ہیں پریکٹیکل کاپی آپ کی بلکل مکمل ہونے چاہیے تین تھ والے پارٹ والی اور اپنے متعلقہ آئی ٹی یا کمپیوٹر ٹیچر سے سائن ہونے چاہیے اور اس کے اندر مکمل پرسیجر لکھا ہونا چاہیے اور جو بھی انسٹرکشن آپ کے سائنس ٹیچر یعنی کے آئی ٹی ٹیچر نے پروائیڈ کی اس کے مطابق بنانی ہے آئیے چلتے ہیں کی آپ کو دکھاتے ہیں جی ڈی اے سٹوڈنٹ اب آپ کے سامنے کمپیوٹر سائنس پریکٹیکل کی کیمت شیئر کرتا ہوں جس میں جنرل انسٹرکشن ہے اگزامینر کے لیے جس بیس پہ آپ کو مارکس ایوارڈ کیے جائیں گے تو اس میں جو مین پوائنٹ آپ کو بتانے والا ہے وہ یہ پوائنٹ نمبر تھری آپ دیکھی گا اگزامینر مست ایوارڈ مارکس آف پرسیجر این پرفارمس سیپریٹلی آف ایچ کوئسشن اینڈ دین ٹوٹل مارکس آن آنسر شیٹ اتروائز ریزلٹ ویل ناٹ بی ایکسیپٹڈ جو ایگزامینر مینج ایسا کہ آپ کو پیپر میں شیئر کیا ہے جو ٹوٹلی مارکس کا کوئسشن ہے اس میں دس نمبر پرسیجر کے ہیں اور دس نمبر پرفارمس کے ہیں وہ ایگزامینر آپ کو ایلارڈ کرے گا اگر آپ کا پرسیجر بلکل صوف اس سے ٹھیک ہے تو آپ کو پرسیجر کے ہنڈ در پسن مارکس ملیں گے یعنی کہ دس میں سے دس ملیں گے اور اگر آپ کی پرفارمس ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے سو فی سے ٹھیک ہے تو آپ کو اس کے بھی ہنڈ در پسن مارکس ملیں گے یعنی دس میں سے دس اس کے بعد نیکس دیکھیں تو اوارٹ دی مارکس آف پرفارمس آکارڈنگ دو پرفارمس آف دہ سٹوڈنٹ دو سٹوڈنٹ کود ناٹ رائٹ ایون آ سنگل لائن آف پرسیجر اور آنسر شیئر اگر آپ پرسیجر کی ایک لائن بھی نہیں لکھتے لیکن اس کے باوجود آپ کو پرفارمس ہنڈ در پسن ٹھیک ہے آپ کی تو آپ کو پرفارمس کی ہنڈ در پسن مارکس ملیں گے فل مارکس ملیں گے یعنی دس میں سے دس ملیں گے پوائنٹ سکس دیکھیں گے اگزائمینر شوڈ آسک وائیوہ کوئسچن فروم دا پریکٹیکل نوٹ بک آف دا سٹوڈنٹ پریکٹیکل نوٹ بک کے حوالے سے جو اگزائمینر آپ سے کوئسچن پوچھے گا وہ آپ کی کپی میں سے پوچھے گا نیکس ایٹ پوائنٹ دیکھیں گا کوئسچن نوبر ون کیریز ٹونٹی مارکس فار ٹین فار رائٹنگ پرسیجر کوئسچن نوبر جو ون ہے بیس نمبر کا ہے اس میں دس نمبر پرسیجر لکھنے کے ہے آن آنسر بک پروائیڈڈ جو آپ کو دی جائے گی ان ٹین مارکس فار پرفارمس آن کمپیوٹر اور دس نمبر کمپیوٹر پر پرفارم کرنے کے ہیں کوئسچن نمبر ٹو آلسو کیریز ٹونٹی مارکس کو تر سیم وے ایز اباؤو کوئسچن نمبر ٹو کے بھی بیس ہے جس طرح اوپر نمبروں کی تقسیم ہے دس نمبر پرسیجر کے دس نمبر پرفارمس کے سیم اسی طرح کوئسچن نمبر ٹو کے بھی بیس مارکس آپ کو ملیں گے یہ کچھ بیسکی انسٹرکشن تھی جو آپ سے میں نے شیئر کی امید کروں گا کہ اب آپ کمپیوٹر کے پیپر مکمل طور پر انڈسٹینڈنگ آپ کو آ چکی ہوگی اور پھر بگر آپ کے زیر میں کوئی کوئسچن ہوتے ہیں اس ویڈیو کی نیچے کمینڈ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں ڈیلی پیس پہ اس طرح کی ویڈیوز اور لیکچر سیو تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل ایکن کا بٹن ضرور دبائیے گا تو نیکسٹ ویڈیو تک اجازہ دیجئے گا اپنا بہت بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ